آج کی اس کلاس میں ہم مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 21 کا جس کا عنوان ہے ملہ نصر الدین ملہ نصر الدین بچوں ایک حرفن مولا قردار ہے اور ہر جنگہ پائے جنرلہ قردار ہے آپ نے بھی اپنی زندگانی کے اندر اپنے والدین سے اپنے استاد سے یا گھر میں کسی اور شخص سے آپ نے ملہ نصر الدین کے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ یا کہانی ضرور سنی ہوگی ملہ نصر الدین ایک ایسا کردار ہے بچوں جو ہر جنگہ پائے جاتا ہے ہر شہر میں پائے جاتا ہے یہ پتہ نہیں کہ کتنی سچائی ہے اور کتنی اس کے اندر افسانیں ہیں لیکن ملہ نصر الدین کے نام سے یا ملہ نصر الدین کے زمانے کے حساب سے بہت ساری کہانیاں ہمارے آس پاس رائز ہیں بہت ساری کہانیاں سنی اور سنائی جاتی ہیں بہت بہادر بتایا جاتا ہے بہت عالم بتایا جاتا ہے فراغ دل بتایا جاتا ہے عقل مند بتایا جاتا ہے ہنر مند بتایا جاتا ہے اپنے ذہن سے ملہ نصر الدین بڑی سی بڑی پریشانیوں کو بھی آسانی سے اور سیدھے الفاظوں میں ہمارے لئے آسان کر دیتا ہے اور کتنی بھی پریشانی آ جائیں وہ اپنی ذہنہ سے ان پریشانیوں سے نکل کر باہر آ جاتا ہے اس طرح کا قردار ملہ نصر الدین ہے جو کہانیوں کے اندر ہمیں جا بجا نظر آتا ہے حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس قردار کے ہونے کے بارے شک ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں کچھ تاریخ کے اندر اس کے بارے میں کہیں کوئی درج نہیں ہے کہیں کوئی بات ملہ نصر الدین کے بارے میں لکھی نہیں گئی ہے بس صرف کہانیاں اور افسانوں کے اندر ملہ نصر الدین کا قردار زندہ ہے جو اپنی ذہانت اور ذرافت کے بل پر ہمیں آساتا ہے اور ہمیں گدگداتا ہوا ہمارے آس پاس گھومتا رہتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہہ جاتا ہے ملہ نصر الدین کے بارے میں کہ اس نے گدھے کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کا سفر کیا ہے کئی طریقی روایات ملہ نصر الدین کے بارے میں بتائی جاتی ہیں اور مشہور ہیں تو ہم سبق پڑھیں گے ہم نے سبق کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا ہے پہلے اس سے کے اندر ہم سبق ملہ نصر الدین کا مطالعہ کریں گے جو احمد جمال پاشا کا لکھا ہوا مضمون ہے اور دوسرے اس سے کے اندر ہم اس سبق کے مشکی سوالات کی مشک کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ حرفن ملہ نصر الدین جو ایک حرفن ملہ تھا حرفن میں ماہر تھا کبھی درزی بن جاتا کبھی عالم بن جاتا کبھی موزن بن جاتا کبھی کسی اور روپ کے اندر قاضی بن جاتا یا کبھی کسی اور روپ کے اندر ہمارے سامنے نظر آتا اور کبھی نصیحت دیتا کبھی اپنا سامان فروغ کرتا کبھی سوداغت کی شکل میں نظر آتا ترہ ترہ کے روپ دھرے ہوئے رہتا تھا ترہ ترہ کی شکلوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہانیوں کے اندر جیسی کہانی ویسے کردار کے اندر ملہ نصر الدین کو ڈال کر پیش کر دیا جاتا ہے بچو ملہ نصر الدین جو مضمون ہیں یہ احمد جمال پاشا نے لکھا ہے جو اردو ادب کے قابلے غور شخص ہیں احمد جمال پاشا کے بارے میں ہم مختصر سی معلومات حاصل کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہم احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نزہد پاشا تھا کیا نام تھا اسری نام محمد نزہد پاشا وہ ایلاباد میں پیدا ہوئے اور لکھنو یونیورسٹی سے بی اے اور علیگرد مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کیا آپ نے اور اس کے بعد دیکھئے آپ لکھنو سے اوند پنچ نکالنا شروع کیا جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے اوند پنچ اخبار جاری ہوا تھا لکھنو سے اس اخبار کا تیسرا دور کہا جاتا ہے جو احمد جمال پاشا نے جاری کیتا نکالنا شروع کیا بعد میں قومی آواز اخبار کے شعبہ ادارت سے منسلک ہو گئے یعنی جڑ گئے اس سے اور انیس سو چھہنٹر میں سیوان بیہار منتقل ہو گئے جہاں زکیہ آفاق اسلامیہ کولیج میں اردو کے استاد کے طور پر آپ خدمت دینے لگے اور وہیں پٹنا کے اندر ہی آپ کا انتقال ہوا کہاں ہوا انتقال آپ کا پٹنا میں اور آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی الہاباد کے اندر انیس سو انتیس کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور انیس سو ستیاسی کے اندر آپ کا پٹنا کے اندر انتقال ہو گیا آگے آتے ہیں ہم احمد جمال پاشا نے انیس سو پچاس سے لکھنا شروع کیا زبانہ تعلیب علمی میں علیگرڑ کے رسالے اسکالر کی مدیر ہوئے زبانہ تعلیب علمی کون سا ہے اپنے پڑھنے لکھنے کے وقت کے اوپر ہی جب یہ پڑھائی خود کی کر رہے تھے خود ہی علم حاصل کر رہے تھے اسی وقت یہ ایک رسالہ ہے اسکالر جو نکلتا تھا اس کے مدیر بن گئے مدیر ایڈیٹر اس کے دیکھ بال کرنے والے اس کے اندر کمیاں بیشیں نکال کر اس کو سہی ڈنگ سے پیش کرنے والے مدیر بن گئے اس کی پیروڈی نمبر کی وجہ سے شہرت پائی اور اس میں ایک حصہ چھپتا تھا پیروڈی نمبر اسکالر کے اندر وہاں سے آپ نے شہرت پائی بہت مقبولیت پائی اندیشہ شہر ستم ایجاد لذت آزاد مزامین پاشا چشم حیرہ اور پتیوں پر چھڑکاؤ وغیرہ ان کے مشہور مزاہیہ کتابیں ہیں مزاہیہ جس میں مزا ہو جو لطف کے لیے مزے کے لیے لکھے جاتے ہیں بچوں کلام وہ مزاہیہ کلام کہلاتے ہیں جو عدب کے لیے اور ہماری ذرافت کے لیے کے حساب سے بہت مقبول ہوتے ہیں بہت مشہور ہوتے ہیں ذرافت اور تنقید ان کے تنقیدی مزامین کا مجموعہ ہیں تنقیدی مزامین تنقید بچوں معنی ہوتے ہیں کسی بھی کلام کی کسی بھی چیز کی جانچ پرطال کرنا جانچ پرخ کرنا کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تنقید کے معنی ہوتے ہیں دودھ کا دودھ کرنا اور پانی کا پانی کرنا کسی کلام کی اچھائی بھی سامنے لادینا اور اس کلام کی برائی بھی لادینا تو آپ کی کتاب لکھی تھی آپ نے ذرافت اور تنقید جو ان کے تنقیدی تنقیدوں کا مجموعہ تھا بہت مشہور ہوئی احمد جمال پاشا کو اپنی عدبی خدمات کے لیے غالب آوارڈ اور بیہار اردو اکادمی کا اختر اور انوی آوارڈ بھی دیا گیا تھا یہ بہت بڑے عزاز تھے اردو عدب کے در اردو اکادمی بیہار کے ذریعے دیا گئے ان کو یہ عزاز ان کو دیا گئے آگے آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف تو بچوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لافانی شورت ہے ملہ نصر الدین کی اور کہیں کتابوں میں درج نہیں ہیں ہم اگر ڈھوننا چاہیں گے تاریخ کے اندر کہ ملہ نصر الدین کا بیورہ ہمیں کہیں مل جائے کس ملک میں پیدا ہوئے کہاں کہاں کا دورہ کیا کس طرح کی یہ حصیت رکھتے تھے ان کا پریوار کہاں ہیں اور دوسرے افراد جو ان سے متعلق ہیں وہ کہاں ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملیں گے بچوں کیونکہ یہ تاریخی کردار نہیں ہے یہ صرف مزاہیہ کردار ہے ملہ نصر الدین کے نام سے حکایات اور روایت مشہور ہیں صرف اتنا ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ان کے مزاہیہ کردار سے ہر آدمی ہر شخص مزے لیتا ہے تو ہم آج اسی کردار کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کردار کیا تھا کہاں سے آیا کہاں جاتا تھا کیا کیا کرتا تھا اور ملہ نصر الدین کے بارے میں عجیب و غریب روایتیں ہیں مثلا یہ کہ سیرو سفر کے سیرو سفر کے رئیس اسیہ اس عزلی سیہہ نے اپنے سست رفتار گدھے پر دنیا کا سفر کیا تھا روایت کہانی قصے اور جو کہی سنی باتیں گئی ہیں وہ اور روایت روایت کی جمع یہاں پر ملہ نصر الدین کے بارے میں عجیب و غریب روایتیں مشہور ہیں بہت ساری روایتیں آپ کے بارے میں کہی جاتی ہیں اور ان میں سے ایک روایت بتائی گئی ہے وہ روایت کونسی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سیرو سپاٹے کے شوقین تھے گھومنے پھرنے کے سیہہ گھومنے پھرنے والا سیرو سفر کے رسیہ رسیہ کسے کہتے ہیں جس کو رس آئے جس کو مزہ آئے تو ان کو مزہ ہوتا تھا سیڑ سپاٹے کے اندر گھومنے پھرنے کے اندر گھومنے پھرنے کے رسیہ ازلی سیہ ازل کہتے ہیں بچوں جب شروعات ہو دنیا کی شروعات ہو جہاں سے شروعات ہو کسی کو کچھ پتہ نہیں تو شروع سے ہی جب سے ہم نے ہوش سمال آیا ہے جب سے کردار دیکھے جا رہے ہیں تب سے ہی ان کے کردار شروع آتے ہیں کبھی کسی زمانے کے ان کے حکایت آتی ہے کہانی آتی ہے تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ہمیں وقت کبھی پتہ نہیں ازل یعنی وہ شروعات جہاں سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے شروعات ہوئی ہے وہاں سے بھی اس کا کردار ہمیں نظر آتا ہے اور تب سے لے کر آج تک یہ سیڑ سپاٹے کے سیہ کا شوکین گھومتا رہا اور اس نے اپنے گدے کے اوپر کون سے گدہ سست رفتار گدہ گدہ کوئی بہت تیز بھاگتا نہیں ہے لیکن اس کی سواری گدہ تھا ملہ نصر الدین کی تو اپنے گدے کے اوپر اس نے پوری دنیا کے چکر کٹے ہیں ہر جگہ یہ نظر آتا ہے ہر جگہ یہ جا کر آیا ہے اس طرح کی روایتیں اس کے بارے مشہور ہیں ملہ نے ٹٹو پر دنیا کا سفر کیا یا نہیں مگر اپنے لطائف کے دوش پر یہ سفر ضرور پورا کر لیا ہے اپنے ٹٹو کے زور پر ٹٹو یعنی گدہ تو اپنے گدے کے اوپر بیٹھ کر ملہ نے یہ سفر کیا یا نہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ میں کچھ پتہ نہیں ہے صرف کہیں سنی باتوں پر قصے اور کہانیاں چلتے ہیں جن کے اندر ملہ نصر الدین کا کردار زندہ ہے تو ٹٹو پر سفر کیا یہ تو پتہ نہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ اپنے لطائف کے اوپر اس نے جو سفر پورا کیا ہے وہ سفر یادگار سفر ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کے لطائف بولے اور پڑے جاتے ہیں لوگ مزے لیتے ہیں پوری دنیا کے اندر چاہے کہیں گیا ہو یا نہیں گیا ہو لیکن وہاں پر اس کے لطیفے پہنچ گئے ہیں اس کے جو مزاہی یا کہانیاں ہیں قصے ہیں وہ دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچ گئے ہیں عزلی کے معانے بچے ہوتے ہیں ابتدائی دنیا میں یا پہلے دن سے اور سیہ کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنے والا لگتار دیس و دیس میں گھومنے والا سیہ اور لطائف لطیفے کی جمع چٹکلے لطیفہ کہتے ہیں چٹکلے کو زیادہ وحد کی جمع اور دو شہر ہی ہوتا ہے بچوں کندھا تو دیکھئے آپ اپنے لطائف کے دوش پر لطائف کے دوش پر تو یہاں پر کندھا آیا ہے لیکن کندھے کی مراد نہیں ہے یہاں پر بینا ہے اپنے لطائف یا اپنے جوکس کی بینا کے اوپر اس کے جوکس پوری دنیا میں پہنچ گئے اس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے ملہ کا گدھا کسی بھی صورت میں ڈانکن کزاٹ اور کھوجی کے ٹٹو سے کم نہیں ڈان کیوکساٹ ایک شخص تھا ایک گھومنے والا سیہ تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا اور پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں باتیں کی جاتی تھی تو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ٹٹو پر گھوما اپنے لطائف سے گھوما لیکن جو اس کی شہرہ تھے جو اس کی مقبولیت ہے وہ ڈان کیوکساٹ سے زیادہ نہیں ہے اس سے کم نہیں ہے اس سے بلکہ زیادہ یہ بڑھ کر ہی ہے ملہ کا سفر عبد تک جاری رہے گا عبد مطلب ابھی بچوں ایک لفظہ آئے تھا عزل عزلی عزلی اپتدائی دنیا میں پہلے دن سے اور عزلی کا متزاد ہے عبدی دنیا کے آخر تک عزل شروعات اور عبد آخر عزل کونسی شروعات وہ شروعات جس کی شروعات ہی معلوم نہ ہو جس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو وہ عزل کہلائے گا عزلی کہلائے گا اور وہ آخر جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انت کب ہوگا آخر کب ہوگی تو وہ عبد شروعات کو عزل کہتے ہیں اور آخر کو عبد کہتے ہیں تو شروعات سے ملہ نصر الدین کے قصے کہانیاں چلے آ رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں بہت مقبور اور مشہور قصے کہانیاں ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہوتایا کہ وہ عبد تک چلتے رہیں گے آخر تک چلتے رہیں گے جب تک دنیا ہے تب تک اس کے قصے چلتے رہیں گے سنتے اور سنائیتے جائیں گے دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ملہ کی واقعات فیصلے لطیفے حکایتیں موزیک واقعات اور سفر نامیں ترجمہ ہو کر مقبول ہو چکے ہیں کسی بھی ملک کے اندر چلے جاؤ وہاں پر ترجمہ مل کر ان کی ذاتی زبان کے اندر جو اس ملک کی زبان ہے اس زبان کے اندر بھی آپ کو ملہ کے ہر طرح کے قصے کہانیاں ترجمہ آپ کو وہاں پر ملیں گے اور اس سے بھی لوگ لذت لیتے گھومتے ہیں یہاں پر بچو عبدیو کے معنی میں نے آپ کو بتائے جب تک دنیا قائم ہے آخر تک اور حکایت کہانی قصہ کوئی کہانی یا قصے کو حکایت کہا جاتا ہے تو ملہ کے واقعات فیصلے لطیفے حکایتیں تو جو بھی ان سے جڑی ہوئی کہانیاں ہیں وہ سب جڑی ہوئی ہیں موسیق مزاہیا جو مزا لینے کے لائق ہوں جس میں مزا ہو تو ہر طرح کے قصے کہانیاں ملہ کے ساری زبانوں کے اندر دنیا کے کونے کونے کے اندر گوشے گوشے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے ملیں گے اس طرح کا کردار ہے ملہ نصر الدین آگے آتے ہیں ملہ نصر الدین اپنی حاضر جوابی خوشباشی زندہ دلی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ذہین تھا ہر بات کا اس کے پاس جواب تھا ہر پریشانی کا اس کے پاس حل تھا کسی طرح کی کیسی پریشانی ہو ملہ نصر الدین کے پاس لے جاؤ فوراں اس کا حل نکال کر دے دے گا تمہیں اور ہمیشہ خوش رہتا تھا خوشباشی خوشی کے ساتھ رہنا اچھے وقت ساتھ ساتھ گزرنا ہمیشہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حسی مزاق کے اندر وقت پاس ہوتا تھا جو بھی اس کے آس پاس کے لوگ تھے وہ سب ملہ نصر الدین سے بہت خوش رہتے تھے کس سے کہانیوں کے اندر اصل میں نہیں کہانیوں کے اندر تو ملہ نصر الدین اپنی حضر جوابی حضر جوابی فوراں جواب دے دینا ہر بات کا اپنے پاس جواب رہنا مزائیہ تنزیہ ہر طرح کا جواب آپ کے پاس حضر رہتا تھا خوشباش رہتے تھے اور زندہ دلی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں آج بھی زندہ ہیں مطلب لافانی شہرت آپ کو حاصل ہوئی ہے مشہور ہیں بہت اور سبھی لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں ملہ کا مزہ لافانی ہے لافانی یعنی ختم نہیں ہونے والا ہمیشہ رہنے والا لافانی جو فنانہ ہو تو ملہ کا مزہ کیونکہ شروعات سے چلا آرہا ہے یہ پتہ نہیں کہ ملہ کہاں تھا لیکن ہر ملک کے اندر پڑھا جاتا ہے ہر ملک کے لوگ ان کے قصے سن کر اسے سبق لیتے ہیں اسے مزے لیتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں تو یہ لافانی ہے کہ ہر دنیا کے اندر چلے جاؤ کہیں بھی ختم ہونے والا نہیں ہے ہر جگہ مل رہا ہے شروعات سے لے کر اور آخر تک ملہ کے قصے مشہور ہیں اور اس وقت تک کبھی پرانا نہ ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ باقی ہیں جو ایک ستھرے اور شستہ مزاق کو پسند کرتے ہیں شستہ شاہستہ نفیس بہت اچھا آسان سا سادہ سا مزاق جس میں مزا بھی آ جائے اور صحیح ڈنگ سے بات بھی کہہ دی جائے اور ساتھ میں ہی کسی کا دل بھی نہیں دکھے اچھے امدہ قسم کے مزاق کو شستہ مزاق کہا جاتا ہے تو جب تک ایسا مزاق کرنے والے ساف سترہ مزاق کرنے والے جو بھونڈا پن نہیں بدگاریہ والا مزاق نہیں اچھا والا مزاق پسند کرنے والے لوگ ہیں تب تک ملہ کے مشہور رہیں گے ملہ کے قصے ہر طرف سناتے چلے جائیں گے ملہ کے ان پر لطف باقیات اور باتوں پر آج بھی لوگ اس طرح ہستے ہیں جسے ملہ کے زمانے میں ان پر لوگ ہسا کرتے تھے ملہ کے پر لطف یعنی بھرا ہوا اور لطف مزے سے پر لطف مزے سے بھرے ہوئے قصے کو ملہ کے جو قصے تھے مزے سے بھرے ہوئے ان کو لاغ آج بھی اسی طرح سنتے ہیں اور سن کر ان پر اسی طرح ہستے ہیں جیسے ملہ کے زمانے کے اندر جو کہانی کے سوئے کردار ہیں وہ ہستے تھے وہ مزے لیتے تھے اسی طرح سے آج بھی لوگ خوش رہتے ہیں اور مزے لیتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ ملہ کا کردار لا فانی ہے ہمیشہ رہنے والا ہے عزل سے لے کر عبد تک ملہ کا کردار زندہ ہے اور چلتا رہے گا لوگوں کو مزہ دیتا رہے گا آگے آتے ہیں ہم ملہ سے مطالق روایت کے مطابق مطالق تعلق رکھنے والی ملہ کے بارے میں تو روایت میں نے آپ کو بتایا تھا بھی روایت کی جمع جو روایت مشہور ہیں جو باتیں مشہور ہیں ملہ کے بارے میں انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا تھا ملہ کے بارے میں کیا مشہور ہیں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ملہ نے اپنے گدھے کے اوپر سوار ہو کر پوری دنیا کا سفر کیا تھا پوری دنیا کے اندر گمے پھرے تھے ملہ اور مختلف درباروں سے وابستہ رہے تھے الگ الگ شہنشاہوں کے بادشاہوں کے راجاؤں کے دربار کے اندر گئے تھے اور ان درباروں کے قصے بھی ملہ کے مشہور ہیں کبھی فارس کے دربار کے قصے مشہور ہیں کبھی عراق کے دربار کا قصہ مشہور ہے کبھی کسی اور شام وغیرہ یمن کے قصے مشہور ہیں ہر جگہ ملہ حاضر ہے جہاں بھی کوئی پریشانی آتی ہے ملہ فوراں اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے اس جہاں پر حاضر ہو جاتا ہے وہ قصہ وہی من کے رہ جاتا ہے اکثر تذکروں میں ملہ کی ترقی ملہ کو ترکی ایران عرب ہندوستان روس چین جانے کے بارے میں روایتیں ہیں مگر ان روایتوں کی احسیت قیاس آرائی سے زیادہ نہیں ہیں جو تذکریں ہیں تذکریں یعنی ایسی کتاب جس میں کسی شخص کے حالات درج ہوں ملہ کے بہت سارے جو محقق ہوتے ہیں انہوں نے ملہ کے بارے میں ملہ نصر الدین کے بارے میں تحقیق کی جانکاری نہیں نکالی ملہ نصر الدین کے بارے میں لیکن ان کو ان کی تاریخ تو نہیں ملی لیکن یہ بات ہے ان کو پتا چھنی کہ ملہ کئی ملکوں کا سفر کرتے تھے کئی بادشاہوں کے درباروں سے وابستہ تھے کئی بادشاہوں کے درباروں کے اندر ملہ نصر الدین کا آنا جانا تھا اور ان شہروں کے نام بتائے کہ ترکی ایران عرب ہندوستان روس چین جانے کے بارے میں یعنی کہ ان ملکوں میں بھی ان ملکوں سے نسبت والی کہانیاں بھی ملہ کی مشہور ہیں یہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی نسبت والی کہانیاں ملی ہیں ہمیں ملہ کی کبھی چین کے قصے کہانیاں ملہ سنا رہے ہیں ملہ چین کے جو ہے معاملے سلجا رہے ہیں کبھی ہندوستان کے لوگوں کے بیچ میں رنگے ڈنگے دیہات کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے دیہات کے معاملے سل جا رہے ہیں کبھی ان کے معاملوں کے اندر کہانیوں کے اندر ترکی رنگ آ جاتا ہے کہ ترکی کے لوگوں کے بیچ بیٹھے ہیں ترکی کا ماحول ان کہانیوں میں قصوں میں نظر آتا ہے اور کبھی کسی اور ملک کا نظر آتا ہے تو ان کہانیوں کو تحقیق کری اور جس کہانی میں ترکی کا ملا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملہ ترکی بھی گئے تھے جس کہانی کے اندر ہندوستان کا ماحول ملا تو پتہ چلا کہ ملہ ہندوستان بھی تھے جس کہانی کے اندر چین کا ماحول ملا تو پتہ چلا کہ ملہ چین کے اندر بھی تھے ایسے ہی الگ الگ ملکوں کی جو ماحولیات کہانیوں کے اندر تھے ان کو نکال کر محققوں نے بتایا کہ ملہ ان ملکوں کے اندر الگ الگ ملکوں کے اندر گھومتے پھڑتے تھے اور پھر بادشاہوں کے قصے بھی ان کے انداز سے ڈھونڈے گئے کہ انہیں ان بادشاہوں سے ملہ نزبت رکھتے تھے تعلق رکھتے تھے ان کے دربار میں ملہ نصر الدین کا آنا جانا تھا تو اس طرح کی شخصیتی ملہ نصر الدین تو مگر ان روایتوں کی حیثیت قیاس آرائی سے نہیں ہیں تو محققین نے اس کا لکھا تو صحیح لیکن سب نے آئیڈیا لگا کر قیاس آرائی آئیڈیا لگانا اندازہ لگانا قیاس آرائی اندازہ لگانا کہ صرف اندازے کے اوپر مبنی ہیں ساری کے ساری سچائی اس میں کچھ نہیں ہے کہ ملہ ترکی میں بھی تھے ہندوستان میں بھی تھے روس میں بھی تھے چین میں بھی تھے اور دگر ممالک میں بھی تھے لیکن صرف قیاس کے اوپر کہ ایسا ہوگا کہ شاید تھے نام آتا ہے کس سے کارڈیو مسلیت تھے لیکن یہ نہیں پتا کسی کو کہ ملہ تھے کون اور کہاں رہتے تھے صرف قیاس آرائی کے آدھار پر قیاس آرائی کے اوپر آپ نے ساری کے ساری محققوں نے تذکرے کی ہیں بتایا ہے کہ الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں ملہ کب کس زمانے میں اور کس بادشاہ کے اہد میں کس ملک میں رہے اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے یہ تو بتا رہے ہیں کہ کبھی ایران کے اندر ہیں کبھی ہندوستان کے اندر ہیں کبھی شام کے اندر ہیں کبھی روس کے اندر ہیں کبھی ترکی کے اندر ہیں لیکن وقت نہیں بتا پاتا کوئی بھی کہ کب تھے بھائی پوچھا جائے کہ ہندوستان کے اندر ملہ نصر الدین نے یہ کہانی ملہ نصر الدینی کہانی یہ چلتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنا ہے بیٹھے ہوئے پنچائت کے اندر اس طرح کی کہانی ان کی مشہور ہے تو اب پوچھا جائے کہ کہانی کب ہوئی تھی کب ملہ نے فیصلہ کیا تھا اس کا تاریخ بتائیے سن بتائیے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ملہ نصر الدین کے بارے میں ملکوں کے اندر جانے کے بارے ہیں پوچھا جائے کہ کب گئے تھے سن بتائیے سن کے بارے میں تاریخ بلکل خاموش ہے تاریخ کو کچھ پتہ نہیں تو تاریخ انہی معاملوں میں خاموش ہوتی ہے جو دنیا کے اندر نہیں ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں تو تاریخ ان کے بارے میں ضرور بتاتی ہے ان کی تاریخ کسی نہ کسی ملک سے ضرور ملتی ہے لیکن ملہ کے بارے میں تاریخ خاموش ہے صرف افسانہی کردار نظر آتا ہے اس طرح کے معاملوں سے ملہ نصر الدین کا اہد کا مطلب ہوتا ہے بچوں دور زمانہ کس راجہ کے اہد میں کس بادشاہ کے اہد میں تھے کس بادشاہ کے اہد میں یعنی کس بادشاہ کے دور کے اندر سلطنت کے اندر تھے کچھ پتہ نہیں ہمیں ملہ کے بارے میں تو آگے آتے ہیں ہم ملہ کا بقاعدہ گھر بار ہے جو بار بار بستا اور اجڑتا ہے ملہ کی کہانیاں مشہور ہیں کہانی کس سے کے اندر کئی بار ان کے گھر بھی دیکھنے کو ملتا ہے ان کی بیوی بھی دیکھنے کو ملتی ہے ان کے بچے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں ملہ کے جیسے کس سے ہوتے ہیں جیسی کہانیاں ہوتی ہیں ویسے کردار پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح کے شخص ان کی کہانیاں کے اندر آ جاتے ہیں تو ملہ کا بقاعدہ گھر بار ہے جو بار بار بستا اور اجڑتا ہے بار بار کبھی بس گیا کبھی اجڑ گیا کیونکہ الگ الگ کہانیوں کے اندر الگ الگ ترہے کے کردار نظر آتے ہیں اس میں ویرانی کے بجائے ایک چہل پہل اور فاقہ مستی ہے فاقہ مستی مست رہنا کچھ نہیں ہو اس کے اندر بھی نہیں ہونے کے بعد بھی مست رہنا مستی سے رہنا تو جب گھر اجڑ رہا ہے بس رہا ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے کہانی ہے کس سے کے اندر تو ہر جگہ جو ملہ کے جو خوشباشی ہے ان کا مزہ لینے کا فن ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے تو ان کے ان پریشانیوں کے اندر بھی گھر بسنے اجڑنے کے اندر بھی وہ چہل جو ویرانہ پر نظر نہیں آتا سونا پر نظر نہیں آتا خوشباشی اور فاقہ مستی نظر آتی ہے فاقہ مستی دیکھی بچوں فاقہ یا غربت میں خوش اور مطمئن رہنا غریبی کے اندر بھی خوش رہنا ملہ نصر الدین کوئی بہت امیر کردار نہیں تھا لیکن سب جگہ گھومتا پھٹتا ہے سب جگہ جاتا آتا تھا ملہ کے بیوی بچوں سے لے کر گدے تک سب اسی رنگ میں سرشار نظر آتے تھے سرشار خوش مطمئن فاقہ مستی کے اندر ہی ان کو غربت سے مطلب نہیں تھا پیسے دیلے سے مطلب نہیں تھا کہانیوں کے اندر جتنے بھی کردار ملہ نصر الدین کے بیوی بچوں کے آئے وہ سب ملہ سے خوش رہے ملہ سے ہسی مزاق سے ملتے جلتے تھے کھیلتے کھوتے تھے اور اسی ہسی مزاق کے اندر ہی وہ کہانیاں ان کی ختم ہو جاتی تھی اس طرح کا کردار ملہ نصر الدین کا دیکھئے آگے چلتے ہیں ملہ عرفن مولا ہے جو ہمارے سبق کا اس کا عنوان بھی رکھا ہے میں نے ملہ عرفن مولا ہے عرفن مولا جو ہر فن جانتا ہو ہر فن کے اوپر قدرت رکھتا ہو کسی بھی طرح کا فن ہو چاہے کچھ بھی کام ہو وہ کام کے اندر ماہیر ہو ہر کام وہ کر دے جیسے شاید ہی کوئی ایسا پیشہ ہو جسے ملہ نے اختیار نہ کیا ہو دنیا کا کوئی ایسا پیشہ نہیں ہے جس کو ملہ نے اختیار نہیں کر رہا ہو وہ اپنی ہر قصے کہانیوں کے اندر ہر بار نئے قصے کے اندر ہر بار نئے کردار کے ساتھ پیش ہوتے تھے کسی کہانی کے اندر وہ درزی بن جاتے ہیں تو کسی کہانی کے اندر وہ عالم بن جاتے ہیں کسی کہانی کے اندر وہ موزن بن جاتے ہیں مسجد کے اندر آزان دیتے ہیں تو کبھی کسی کہانی کے اندر وہ ایک سیہ بن جاتے ہیں سیڑ سپٹا کرتے ہیں کسی کہانی کے اندر وہ سوداگر نظر آتے ہیں سودا سلوف خریدتے بیشتے ہیں اور کسی کہانی کے اندر وہ عام دیہاتی بن جاتے ہیں دیہات کے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے بیس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں نظر آتے ہیں یعنی جس کو جیسی کہانی ملہ کی اچھی لگی اس نے ویسی ہی کہانی بنا ڈالی دیکھئے کبھی وہ مغلم کی ایسیت سے سامنے آتے ہیں مغلم استاد علم دینے والا جو آپ کو علم دے وہ مغلم وہ آپ کا استاد تو کبھی تو وہ مغلم من کر بیٹھ جاتے ہیں حدیث کے درس درس تدریس کرتے ہیں سبق دیتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور کبھی ممبر پر واز دیتے نظر آتے ہیں واز یعنی نصیحت اور دین کی باتیں واز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت نصیحت تو ممبر ہے بچوں وہ اچھی جگہ جس پر کھڑے ہو کر واز یا خطبہ دیا جاتا ہے مسجد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبہ دیا جاتا ہے تو اچھی جگہ بنائی جاتی ہے جو وہ اچھی جگہ ہے اسے ممبر کہا جاتا ہے اس ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو کبھی تو یہ مغلم نظر آتے ہیں اور کبھی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عالم بن جاتے ہیں اور ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں نصیحت دیتے ہیں لوگوں کو کبھی ایک تاجیر کی حیثیت سے مصروف نظر آتے ہیں اور کبھی بازار کے اندر خریدنے اور بیشنے کے اندر مصروف نظر آتے ہیں تاجیر بن جاتے ہیں تاجیر کون تجارت کرنے والا سودہ صلوف خریدنے والا اور دوسری جنہ جا کر بیشنے والا تو کبھی تاجیر بن جاتے ہیں کبھی میمار کی شکل میں مکان بناتے نظر آتے ہیں میمار کہتے ہیں مکان منانے والے مستری کو میمار اور کبھی یہ میمار کی شکل میں مکان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کئی مکان پر کھڑے ہوئے مکان بنا رہے ہیں کسی کہانی کے اندر کبھی درزی کی ایسی ایس سے کپڑے سیتے دکھائی دیتے ہیں کبھی قاضی کی ایسی ایس سے دونوں فریقوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں فریق دو پکش جس میں دونوں کے بیچ میں معاملہ ہو گیا لائے جگڑے ہو گئے تو ان دونوں فریقوں کے بیچ کے اندر وہ صلاح کرتے ہیں ان کے اندر میل ملاو کرتے ہیں قاضی بن جاتے ہیں ان کے فیصلے دینے لگ جاتے ہیں تو اس طرح کا کردار ملہ نصر الدین کا ہے کہ ہر جگہ الگ الگ رنگ کے اندر الگ الگ روپ کے اندر نظر آتا ہے ہمیں ان کے پیشے کے بارے بھی پتا نہیں کہ ملہ نصر الدین تھے کیا ابھی بتایا کہ کبھی قاضی بن جاتے ہیں کبھی عالم بن جاتے ہیں کبھی مولم بن جاتے ہیں کبھی تاجر بن جاتے ہیں کبھی کچھ اور پیشہ اختیار کر لیتے ہیں وہ ترہ ترہ کے وہ اپنے روپ بدلتے رہتے ہیں فیصلہ کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی ایک سیہا کی طرح جہاں گردی میں ٹٹو پر سوار نظر آتے ہیں جہاں گردی دنیا جہان گھومنے والا جو ہر جہاں گھومتا ہے اسے جہاں گرد کہتے ہیں تو سیہا بن کر جہاں گردی کرتے ہوئے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی زندگی ایک مسلسل سفر ہے پوری زندگی سفر ہے الگ الگ روپ دھرتے رہتے ہیں الگ الگ ملکوں کا سفر کرتے رہتے ہیں بچوں آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ تنقیدی مضمون ہے آپ کو ملہ نصر الدین کی زندگی کی بارے میں وہ کیا تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ملہ نصر الدین ایک افسانوی کردار ہے اس کا حقیقت سے واسطہ نہیں حقیقت ہو بھی تو تاریخ کے اندر اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا کچھ نہیں معلوم لیکن پھر بھی وہ کردار ہمیں ہر کہانیوں کے اندر کسٹوں کے اندر نظر آتا ہے ہمیں مزے دیتا ہے اور ہمیں لطف بہت زیادہ لطف دیتا ہے ہر کہانی کسٹے کے اندر لیکن پھر بھی وہ کردار ہمیں ہمارے آسفاس نظر نہیں آتا آگے آتا ہے ملہ نصر الدین کوئی خیالی کردار نہیں البتہ بے شمار منگڑت واقعات اس کی ذات سے منصوب کر دیے گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خیالی کردار نہیں ہے اس کی ذات سے بہت سارے کردار منصوب کر دیے گئے ہیں بہت سارے واقعات اور قصے کہانیاں منصوب کر دیے گئے ہیں منصوب کر دیے گئے ہیں یعنی جوڑ دیے گئے ہیں اس کے ساتھ نسبت دے دی گئی ہے واقعاتوں قصوں کو کہ کہیں بھی کچھ بھی قصہ ہوا کسی کا بھی ہوا اس نے ملہ نصر الدین کا نام جوڑ دیا اور اس قصے کو مشہور کر دیا گیا ہے اس طرح کا بتا رہے ہیں یہ ملہ کی زندگی میں ایسے واقعات بہت ہوئے جو اپنے انوکھے پن اور ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہیں گے یہی واقعات ملہ کی ہر دل عزیزی اور لا زوال شہرت کا باعث ہیں ہر محفر کو گرم کرنے کے لیے آج بھی ملہ کو یاد تازہ کی جاتی ہے لا زوال جس پر زوال نہ آئے جس پر زوال نہ آئے جو ختم نہیں ہو اور کوئی پرشاری نہیں ہو تو ان قصے کہانیوں کی وجہ سے ملہ کا کردار لا زوال بن گیا بہت مشہور بن گیا غم انگیز فضاء دکھ بھرا ماحول ملہ اپنے قصے کہانیوں کی بدولت جو غم انگیز فضاء ہوتی ہے لوگوں کے دکھ درد ہیں وہ دور کر دیتے تھے شادبانی خوشی ہر دل عزیزی مقبولیت منصوب متعلق جڑا ہوا جوڑ دینا تو ملہ کی کردار سے بہت سارے قصے کہانیاں جوڑ دی گئے اور محفیلوں کے اندر آج بھی جب لوگ بیٹھتے ہیں اور کس سے کہانیوں کی بات آتی ہے تو ملہ نصر الدین کا ہی قصہ سنائے جاتا ہے ملہ نصر الدین سے نزبت رکھنے والے واقعہ سنائے جاتے ہیں جو لذت تو دیتے ہی ہیں مزہ تو دیتے ہی ہیں ساتھ ہی ہمیں سیکھ بھی دے دیتے ہیں اور ہمیں تاقید بھی کر دیتے ہیں باتو باتو کے اندر سبق دے دیتے ہیں وہ سمجھانے کے اندر سبق آموز باتیں ہمیں بتا دیتے ہیں آگے آتے ہیں ملہ ہسی ہسی میں اہم اور ٹیڑی باتیں اور باریک نکتے برکل سیدھے ساتھے طور پر سمجھا دیتا تھا ملہ کی کردار سے جو کہانیاں ماخوز ہیں وہ کہانیوں کے اندر کردار ملہ نصر الدین کا ٹیڑی باتیں مشکل باتیں یا ایسی باتیں جو سیدھے طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ سیدھے کہیں گے تو کسی کا دل دکھ جائے گا کوئی پریشان ہو جائے گا ان قصوں کہانیوں کو باتوں کو ملہ اپنے کردار کے ذریعے سیدھے طور پر کہہ دیتے آسان زبان کے اندر کہہ دیتے اور اس طرح کہہ دیتے کہ سننے والے کو بات سمجھ میں بھی آ جائے اس کے دل پر اثر بھی ہو جائے اور اس کو برا بھی نہیں لگے اس کو یہ بھی نہیں لگے کہ دیکھو میرا مزاق اڑھائے جا رہا ہے یا میری برائی کی جا رہی ہے اور بات بھی اس کے سمجھ میں آ جاتی تھی اس کا مزا اور تنز تنز آمیز باتیں دل پر فوراں اثر کرتی تھی ملہ کی جو باتیں ہیں وہ فوراں دل پر اثر کرتی تھی اور جس کو کہی جا رہی ہے وہ فوراں سمجھ جاتا تھا کہ میرے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے اور اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کرتا تھا بات ہی بات کے اندر تنز بھی ہو جاتا اور مزا بھی ہو جاتا سننے والے ہستے ہستے زندگی کی کسی بڑی عقیقت پر گوھر کرنے لگتے ہیں ملہ نے سنجیدہ فکر کو بیدار کرنے کے لیے کبھی پندوں نصائی سے کام نہیں لیا حالانکہ ملہ نے زندگی بھڑ صرف نصیحتیں کی مگر براہ راست نہیں پوری زندگی ملہ نے نصیحت کی نصائی بنے رہے نصیحت دینے والے اور نصیحت دیتے رہے لوگوں کو نصائی دیتے رہے نصائی یعنی نصیحت کی جمع بلائی اور نیکی کی باتیں پوری زندگی بھر ملہ نے لوگوں کو نیکی کی باتیں بتائیں نصیحتیں کی لیکن کبھی بھی براہ راست یعنی سیدھے طور پر آمنے سامنے نصیحت نہیں کی کس سے کہانیوں کے بدولہ تم کو کہا سمجھایا کہ بھائی جو تم کام کر رہے ہو وہ کام غلط ہے اس طرح کا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ملہ کی باتیں اس طرح سے اثر کرتی تھی کہ جو سننے والا ہے جو غلط کام کر رہا ہے یا جس کے اندر کمی یا کچھ ایب ہے وہ فوراں سمجھ جاتا تھا کہ ہاں میرے بارے بات ہو رہی ہے میرے بارے میں ملہ نصر الدین ہی بات کر رہے ہیں مجھے اپنے آپ کو صدھارنا چاہیے میری غلطی ہو گئی اس غلطی کو مجھے صحیح کرنا چاہیے وہ سمجھ جاتا تھا اور ساتھ ہی اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مزاک اڑا جائے رہا ہے یا اس کی برائی کی جا رہی ہے باتو باتو کے اندر باتو باتو کے اندر نصیحت کر دیتے تھے اور بڑی سے بڑی بات کو آسانی سے بیان کر دیتے تھے ملہ نصر الدین کی حقائطوں کے اندر ملہ کا نظریہ یہ تھا کہ اس رونی مو بسورتی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے رونی مو بسورتی رونے والی دنیا بات بات کے اندر کبھی اس بات پر مو بسور رہے ہیں مو بسورنا مو بگاڑنا بات بات کے اندر رونے والی دنیا کہ میرے یہ پریشانی ہے میرے یہ پریشانی ہے میرا یہ دکھڑا ہے میرا یہ دکھڑا ہے بات بات کے اندر دکھڑا رونے والی دنیا کے اندر ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے اور بات سمجھانے کے لیے ہسی مزاق کو اپنا شیار بنایا جائے شیار مانی ذریعہ بنایا جائے شیار یعنی طریقہ انداز ذریعہ اس رونی مو مصورنی دنیا کے اندر لوگوں کو اگر ہم ان کے طریقے سمجھائیں گے سیدھے سیدھے بولیں گے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو انہوں نے کیا کیا لوگوں کو نئے طریقے سے بات سمجھائی حسی حسی کے اندر ظرافت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھائی حسی مزاق کے ذریعے لوگوں کو نصیحت دیتے تھے ملہ نصر الدین ملہ نصر الدین نے اپنے اس نظریے کو اس حد تک عملی جامعہ پہنایا کہ وہ خود جان بوجھ کر ظرافت کے اس عمل سے گزرتے رہے جس میں تماشی اور تماشائی میں فرق نہیں رہ جاتا اور حسانے والے کی آلہ ظرفی اپنے اوپر کہہ کے لگوانے اور لگوانے پر بھی قادر ہو جاتی ہے تو سماج کی معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ اتنے ڈوب گئے اور انہوں نے جو شیار اپنا بنا لی تا طریقہ حسی مزاق کرنا تو اس حسی مزاق کرنے کے اندر وہ اپنے اوپر بات کو لیاتے تھے اس طرح سے بات کرتے تھے کہ لوگ ان کے اوپر حسیں اور ان کو وہ بات سمجھ بھی آ جائے کئی بار خود کے اوپر ہی مزاق بنوا دیا تھا لوگوں کو مزاق بنا کے خود کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ دیکھو آپ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جاؤ گے لیکن اس کے پیچھے ان کی سوچ یہی تھی کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے معاشرہ ٹھیک ہو جائے سمجھ جائیں لوگ کہ کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور کن چیزوں کے قریب جانا چاہیے کس طرح کے لوگوں کی صحبت رکھنی چاہیے اور کس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے ہسی مزاق کے اندر باتوں باتوں کے اندر سمجھاتے چلے جاتے تھے اس طور پر ملہ نے اقلبندی کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں ذہن نشی کرا کے لطیفے کی آفادی مرتبے کو بہت بلند مرتبہ بہت بلند منزل عطا کی عالی ظرفی بڑائی اور ذرافت یعنی ہسی مزاق وہ اپنی ذرافت کے ذریعے لوگوں کو اپنی مزاق بنوا کے وہ بہت بڑائی کے پر پہنچ گئے عالی ظرفی کے اوپر پہنچ گئے لیکن لوگوں کو نصحی کرنا آپ نے نہیں چھوڑا لوگوں کو اپنی ظرف کے ذریعے اپنی عالی ظرفی کے ذریعے لوگوں کو نصیحت دیتے رہے قادر قدرت والا ذہن نشی ذہن میں بیٹھا لینا اور آفادی فائدہ پہنچانے والا تو ملہ نصر الدین اپنے اوپر مزاق بنوا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کہتے رہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بات کرتے رہے اور چاہے اس میں ان کا خود کا مزاق بنے اس نے ان کی فکر نہیں کری مزاق بنتا ہے تو بنے لیکن انہوں نے جو لطیفے ہوتے ہیں لطائف کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے کام کیے ایسے کام کیے جس سے انسانیت کو انسانوں کو فائدہ پہنچے اور اسی طرح کے بچوں مزاق ہونے چاہیے کہ مزاق تو جو ہم کر رہے ہیں مزاق کریں لیکن اس طرح کے مزاق کریں کہ اس سے سامنے والے کی اصلاح ہو کسی میں کوئی عیب ہو کسی میں کوئی کمی ہو تو آپ اس سے مزاق کرو اس کو مزا کے ذریعے اس کو یہ چیز بتا دو سمجھا دو کہ بھائی تیرے اندر یہ عیب ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کر کسی بھی چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اپنے عیب اپنی کمیوں کو دور کریں اس طرح کا مزاق ہو اس طرح کا مزاق ہو وہ لطیفہ اس طرح کا ہو جسے ملہ نصر الدین کی لطیفہ ہوتے تھے کہ لوگوں کو اپنے عیوب پتہ چل جاتے تھے اپنی کمیاں پتہ چل جاتی تھی لیکن اپنے آپ کے اندر حساس ہو گیا لیکن ان کو برا ذرا سا نہیں لگتا تھا وہ ہستے ہستے سمجھ جاتے تھے کہ یہ ملہ نصر الدین کیا کہہ رہا ہے ہسی آ رہی ہے ان کو ملہ نصر الدین کے لطیفوں کے پر ہسی آ رہی ہے ہس رہے ہیں لیکن اسلاح ان کی ہو رہی ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں میری یہ بات غلط ہے جس کو ملہ نصر الدین نے پکڑا ہے اور ملہ نصر الدین ہسی ہسی کے اندر میری کمیوں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنی ان کمیوں کو صدھار لیتے تھے اپنی ان کی اسلاح ہو جاتی تھی تو آپ بھی چھٹکلے بنائیے لطیفے بنائیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے اسلاح کیجئے اپنے دوستوں کے اسلاح کیجئے اس طرح کے لطیفے لیجئے مزا کریے بچوں سبق کا یہ پہلا حصہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے دوسرے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک انہیں اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ